کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں ایک ایسا مقام ہے جسے سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو چلی ہم آپ کو لے چلتے ہیں گوراکیل گوراکیل جسے سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے جہاں آپ اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ منٹر ویکیشن کو انجوائے کر سکتے ہیں گوراکیل زیلا دادو میں واقع ہے یہ کراچی سے تقریباً 423 کلومیٹر دور ہے جس کی مسافت کا وقت تقریباً 8 گھنٹے ہیں زیلا دادو سے اس بلند چوٹی تک کا فاصلہ تقریباً 94 کلومیٹر اور جوہی سے تقریباً 6 کلومیٹر ہے اس چوٹی کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 5,689 فٹ جو کہ 1734 مائل ہے جوہی سے آگے پاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ راستہ کچھے پکے سڑک کا مجموعہ ہے نوکیلے پاڑی راستوں کو تیہ کرنے کے لیے پرائیوٹ جیپ کی بکنگ کرنی پڑتی ہے وائی پاندی کے مقام پر آپ فور ویل جیپ اور پوٹو ہار جیپ کو بک کر سکتے ہیں جو آپ کو گورکیل اسٹیشن تک لے جائے گی یہ پاڑی راستہ اونچے پتریلے وہ سب سپالے پر موجود ہے جہاں ہر موڑ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا آخری موڑ ہو گورکیل جہاں سایا دن اور رات گزاننے کے لیے کیمپ رینٹ پر لیتے ہیں گورکیل اسٹیشن سندھ کے سب سے اونچے پاڑی سلسلے پر واقع ہے جو پچیس سو اکڑ ارازی میں پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ پیتھر پاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کے درمیان سرحد بناتا ہے گورکیل کی بلندی اس کو ایک خاص آب و ہوا آتا کرتی ہے موسم سرما کے دوران درجہ حرارہ زیرو سنڈی گریٹ ریکارڈ کیا ہے جبکہ موسم گرما میں بیس سنڈی گریٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے یہاں عوصتان سالانہ ایک سو بیس میلی میٹر بارش ہوتی ہے جنوری اور فروری کے دوران پرف باری بھی ہوتی ہے گورکیل میں چھے مل وسیع میدان موجود ہے جہاں سیاہ کیمپنگ بھی کرتے ہیں اس کی احمیت کا دوسرا پیلو یہ بھی ہے کہ اس کے آس پاس کتنے ہی تاریخی مقامات ہیں جن میں ہنگڑ چشمہ کافر کوڑ وغیرہ ایسے مقامات جو گورکیل کے طرف آتے ہوئے راستے میں ہی پڑھتے ہیں گورکیل کے بلند وسیع میدان چھوٹی پر ایک جگہ اہلی پیٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں ذلفقر علی بٹو اہلی کوپرے کے ذریعے اس زمین پر قدم رکھ چکے ہیں اور اسی مقام پر بین اظیر بٹو بھی دورہ کر چکی ہے گورکیل پر سیاہوں اور سرکاری ممانوں کے لیے کلچر لپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہیں اور ٹیلنے کے لیے بختہ راداری بنی ہوئی ہے جس پر ٹیلتے ہوئے آپ زیرو پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ پر آپ تلو اور گروب آفتاب کے حسین نظاروں سے لطفندوس ہو سکتے ہیں زیرو پوائنٹ کو بے نظیر ویو پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے رات کے وقت سیاہ گورکیل اسٹیشن پر بون فائر کا انتظام کرتے ہیں جہاں وہ اپنے سردی میں جمتے ہوئے جسم کو گرم کرتے ہیں گورکیل اسٹیشن کو اگر جنت کی نظیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو پھر دیر کی اس بات کی منٹر ویکیشن کے لئے پلان منائیں گمیں اور انجوائے کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب پلنے لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ